آپ سبی کو پرابویش مسیح کے نام میں جائم سیکھی اور آج بہت ہی خاص ویشے پر میں آپ لوگوں سے بات کرنا جاتا ہوں اور یہ ویشے ہے کہ آج ہم اس بات کو جاننا ہے کہ ایک ویشواسی اور شیطان میں کیا فرق ہے یہ ویشے آپ کو بہت عجیب لگ رہا ہوگا کہ میں آپ شیطان کی اور ویشواسیوں کی دلنا کر رہا ہوں لیکن جی ہاں یہ ہمیں جاننا بہت جلوری ہے کہ ایک اصلی ویشواسی کون ہے ایک سچا ویشواسی کون ہے کیونکہ جو کام شیطان کر رہا ہے اگر وہی کام ہم بھی کر رہے ہیں تو ہم میں اور شیطان میں کوئی فرق نہیں رہا گیا ایک ویشواسی میں اور ایک شیطان میں کوئی فرق نہیں رہا گیا آپ دیکھئے کہ بہت سا لوگ اگر چڑھ چاہتے ہیں لیکن آج میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں اور اس کو دھیان سے آپ سنئے اور آپ دھیان سے جب اس کو سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں سب سے پہلی بات کہ آج ایک وشواسی اور جب ہم شیطان کی تلنا کریں گے تو آپ شیطان لوگ سوچتے ہیں کہ پرمیشور کے اوپر وشواس کرنا ایک ہی بہت بڑی بات ہے لیکن ایسا نہیں ہے میرے جیزوں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلی بات کہ شیطان جو ہے پرمیشور سے ڈرتا ہے اگر ایک وشواسی بولے کہ میں پرمیشور سے ڈرتا ہوں اس لئے میں ایک اچھا وشواسی ہوں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ شیطان بھی ڈرتا ہے کیونکہ شیطان نے بولا کہ ایک پرمیشور کے پتر تو سمجھ سے پہلے مجھے دن دینے کیوں ہو گیا اور وہ اگر کوئی وشواسی یہ بولتا ہے کہ اگر میں ییشو مسیح کو جانتا ہوں ییشو مسیح کے بارے میں جانتا ہوں تو میں آپ کو بتا دوں کہ شیطان جو ہے ییشو مسیح کے بارے میں سب وشواسیوں سے سبھی سیوکوں سے پاسٹروں سے زیادہ جانتا ہے کیونکہ وہ کئی اجارت سالوں سے اس درتی پر ہے اور اس نے ابراہم کو موسا کو ڈاؤد کو کتنے سیوکوں کو بلکہ خود ییشو مسیح کو بھی اس نے پرکھا ہے اور اس کا آمنہ سامنا بہت سے لوگوں سے سنتوں سے ہوئے ییشو مسیح سے ہوئے تو ہم ییشو مسیح کو ہم نے دیکھا نہیں ہے ییشو مسیح سے ہم ملے نہیں ہے لیکن شیطان تو ییشو مسیح سے مل بھی چکا ہے ییشو مسیح کے ساتھ آمنہ سامنا بھی ہوئے تو اگر آپ یہ بولتے ہیں کہ آپ ییشو مسیح کے بارے میں جانتے ہو اس لئے آپ ایک اچھے وشوہ سی ہو تو ایسا نہیں ہے کیونکہ شیطان بھی ییشو مسیح کے بارے بہت کچھ جانتا ہے تو پھر ہم ہم میں اور شیطان میں وشوہ سیوں اور شیطان میں کیا فرق ہے تیسری بات اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں وشواہ سی کرتا ہوں کہ ییشو مسیح ہی praبو ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ شیطان بھی یہ وشواس کرتا ہے کہ ییشو مسیح پرمیشر کا پتر ہے وہ بھی وشواس کرتا ہے اور شیطان جانتا ہے کہ ییشو مسیح اس کو نرک میں بھیسکتے ہیں اور شیطان کو پتا ہے کہ ییشو مسیح سامرتی پرمیشر ہے اور ییشو مسیح کے بارے میں بہت کوئی چانتا ہے وہ اور وہ ڈرتا بھی ہے ییشو مسیح سے ڈرتا ہے پرمیشر سے ڈرتا ہے شیطان تو اگر آپ صرف ڈرتے ہیں اور آپ وشواس کرتے ہیں خوڑا ویشنس کے بارے بھی جانتے ہیں تو میرے جزو آپ نے اور شیطان میں کوئی بھی فرق نہیں کون سی بات ہے جو ہمیں اللہ کو بناتے ہیں شیطان سے میں آپ سے جو بات کرنے رہا تھا کوئی آفیان سے سنیں اس کو سننے کے بعد آپ آشیشی ہوں گے آپ کی جیون میں ایک بدلاؤ آئے گا میں آپ کے لئے ایک وجن پڑھنا چاہوں گا مرتی اس کا ساتھمہ دھائے اور اس کی پتھارمی آیت میں لکھا ہے کہ اچھا پیر برا فل نہیں لاسکتا اور نہ نکمہ کے اچھا فل لاسکتا ہے اس بچن کے دوارہ میں آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ ایک اچھا بشواسی وہی ہے جو پرمیشن کے حکموں کو مانتا ہے پرمیشن کے آگیاں کو مانتا ہے اپنے کیریکٹر کو اچھا بنا کے رکھتا ہے آج آپ دیکھو کہ کرونا وائرس فیلہ ہوئے آج لوگ مر رہے ہیں اٹلی میں پچتر سو لوگ میں نے آج خبر سنا کے سو لوگ مر گئے ہیں اور ہجاروں لوگ وہاں پر اس وائرس کی چپیٹ میں ہیں یہ امریکہ کے اندر بہت سے لوگ مارے جا چکے ہیں اور سیکڑوں لوگ مر رہے ہیں ہجاروں کے تداز میں لوگ مر رہے ہیں لیکن اس کا کوئی بھی ابھی تک سائنٹیسٹ علاج نہیں نکال پائے ہیں دکٹر علاج نہیں نکال پائے ہیں لگوں کا جیون پاپ میں تھا لوگ ویوچار میں ڈوبے ہوئے تھے پاپ میں ڈوبے ہوئے تھے غلط کاموں میں ڈوبے ہوئے تھے اور آپ دیکھو گے کہ انٹرنیٹ کے اوپر اب جب آپ دیکھو گے فلموں کے اندر دیکھو گے تو لوگ جتنے بھی سٹار ہیں یا ایکٹر ایکٹریس ہیں وہ کیا ہیں چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں اور اسلیلتہ دکھائی جاری ہے ولگر باتیں ہو رہی ہیں بیکار کی باتیں ہو رہی ہیں اور ایک گندے مجاک ہو رہے ہیں دبل میننگ کی باتیں ہو رہی ہیں اور گندے مجاک کر کر ایک دوسرے کا مجاک اور یہاں تک کہ اپنے ماباپ کا بھی مجاک اڑا کر لوگ ہسی ہسی لے رہے ہیں لیکن ماباپ کو بتا دوں کہ بائیبل کے اندر مچن لکھا ہے کہ اپنے ماباپ کی کب ہے ماننا ان کی ان کی رسپیکٹ کرنا ان کی سیوہ کرنا لیکن آج یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے میرے دوستوں اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج انسان پاپ میں جا چکا ہے اور اگر آپ فوراں میں دیکھو گے تو وہاں پر بھی لوگ کپڑے ان کا کلک کلچر بن چکا ہے لیکن بائیبل کیسا کلچر نہیں ہے بائیبل بتاتی اس بات کو کہ جب آدم رہوا ننگے تھے تو پرمیشور نے ان کو ایک بچڑے کو مارا اور ان کو کپڑا دیا تو میں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم پاپ سے بچیں اور یہ نوہا کے ٹائم پر بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سمیں بھی لوگوں کے جیون میں بہت پاپ آ چکا تھا بہت ان کے جیون میں لوگ بچ گئے ویسا ہی آج ہو رہا ہے کہ ہم بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پروس میں بہت پاپ بڑھ چکا ہے اور انسان انسانوں سے زیادہ جانوروں کی ویلیو کرنا لگا ہے جانوروں کو انسان اگر مر رہا تو اس کو روٹین نہیں دیتے لیکن آج کتے اور بیلیو کو گھر میں پال کے آج ان کی ویلیو کرتے ہیں تو یہ سب پاپ ہے میرے زیزوں ہمارے چاروں طرف پاپ ہے ٹی وی سے ہمارے جیون میں پاپ آ رہا ہے آج کل موبائل کے اوپر آپ دیکھو گئے بہت سے سیریل چل چکے ہیں تو یہ چیچیں ہمارے جیون میں پاپ کو لے کے آ رہی ہیں اور یہ پاپ ہمیں پرمیشور سے الگ کر رہا ہے تو آج جو میں آپ سے بات کرنا جاتا ہوں کہ ایک مشواسی اور شیطان میں جیادہ فرق نہیں ہے اگر اگر مشواسی صرف یہ سوچے کہ میں پرمیشور کو جانتا ہوں یشو موسیق کو جانتا ہوں یا پرمیشور سے ڈرتا ہوں یا میں پرمیشور بشواس کرتا ہوں تو وہ بالکل شیطان کی طرحیے کیونکہ شیطان بھی پرمیشور کو جانتا ہے شیطان بھی درمانتا ہے اور شیطان بھی بشواس کرتا ہے کہ یشو موسیق ربور ہے تو کون سی بات ہے جو ہمیں شیطان سے الگ بناتی ہے وہ یہ بات ہے جو ہمیں شیطان سے الگ بناتی ہے کہ ہم ایک ایسا پیڑ بن جائے ہیں جو اچھا فل لے کے آئے اگر ہم پرمیشور کے حکموں کو مانیں گے جیسا لکھا ہے بائبل کے اندر کہ ہم اپنے ماباب کی آگیاں مانیں ان کی رسپیکٹ کریں ہم چوری نہ کریں ہم بہبیچار نہ کریں ہم پراتھنا کو نہ چھوڑیں ہم پراتھنائیں کریں ہم اپنے اپواس کو لیں ہم اپنے بائبل ریڈنگ کو پڑیں جب ہم ان چیزوں کو یہ پرمیشور کے آگیاں ہیں یہ حکم ہے جب ہم ان کو مانیں گے ہم جب پویترتائی میں مارا جیون ہوگا تو ہی ہم ایک اچھے مشواسی ہیں کیونکہ ہم ایک اچھا فل لار رہے ہوں گے اور اچھا فل لانے والا اچھا پیڑھی جو ہے اور امیشور کو پسند ہے اور اگر آپ اس میں ماتھی ساتھ دیا ہے اس کی اکیس میں پڑھیں گے تو لکھیں کہ جو مجھے پرمیشور کے راجیں پرویش نہیں کرے گا پرمیشور کے راجیں پرویش نہیں کرے گا تو پرمیشور بھی چاہیئے ہی ہے کہ ہم اس کو حکموں کو مانے یوشور مسیح سے ببتسمہ لیا تو آپ دیکھو کہ یوشور مسیح کے ببتسمہ کے سمسورک سے آکاشوانی ہوئی آواز آئی کہ یہ میرا پریئے پتر ہے جس سے ہم پرسند ہوں آج میرے جیزوں آپ اپنے چیزوں کو چیک کیجئے کیا آپ کے ببشے میں پرمیشور یہ بولتے ہیں کہ وہ آپ سے خوش ہیں ہمیں اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے کہ پرمیشور کو ہمیں خوش کرنا ہے میں انسانوں کو خوش نہیں کرنا میں پرمیشور کو خوش کرنا ہے تو ایک چیز جو مشواسری کو ایک شیطان سے الگ بناتے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ خدا کے حکموں کو بانے اس کی کسی آگیا کو نہ توڑے اپنے محبت کی رسپیکٹ کریں اپنے اگووں کی رسپیکٹ کریں اپنے کلیشیا کے اندر جاد سادھا سیوہ کریں اور بائبل پڑھے پراتھنا کریں روجہ رکھیں اگر یہ چیزیں نہیں ہیں آپ کے جیون میں آپ صرف صرف بول رہے ہیں آپ من سمیش آس کر رہے ہیں اور آپ یہ ایسا بول رہی کی پرمیشور تو سب کچھ جانتا ہے تو میرے عزیزے آپ دھوکے میں ہیں آپ کو پراتھنا کرنی پڑے گی بائبل بولتی ہے کہ مانگو تو تو امید دیا جائے گا اگر آپ صرف من میں سوچو گے اور یہ بولو کہ پرمیشور تو جانتے ہیں مجھے مانگنے کی زورت نہیں ہے تو یہ غلط ہے آپ کو مانگنا پڑے گا آپ کو پراتھنا کرنی پڑے گی آپ کو روزے رکھے مانگنا پڑے گا اگر یہیسی کو روزے رکھنے کی زورت تھی یہیسی کو پراتھنا کرنے کی زورت تھی تو آپ کو بھی پراتھنا کرنے کی زورت ہے تو اس وچن کے دورہ پرمیشور آپ کو آشیش دے ہمیں ایک ایسا پیڑ بننا ہے جو اچھا فلے کے آئے اور یاکوب کی پتری کے اندر بھی جب آپ دیکھتے ہو اس کا دوسرا دھیا ہے اور اس کی چھبیس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اند جیسے دے آتما بینا مری ہوئی ہے ویسے ہی وشواس بھی کرم بینا مردہ ہے تو جیسے دے آتما بینا مری ہوئی ہے ویسے ہی وشواس بھی کرم بینا مردہ ہے اگر ہم اچھے وشواسی ہیں تو اچھے کرم بھی کریں اگر ہم اچھے کرم نہیں کر رہے ہیں اگر ہم پرمیشور کی حکموں کو آگیاں کو توڑ رہے ہیں تو ہم اچھے وشواسی نہیں کریں سوچن کے دارہ پرمیشور آپ کو عشیش دے اور پرمیشور آپ کے جیل میں کارے کرے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور جہا سادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وشواسی لوگوں کو سمجھ آئیں کہ ایک اچھا وشواسی ایک ریل وشواسی کون ہونا ہے آپ سب کو جائے مسئلے